حضرتِ حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا اللہ اللہ حضرتِ عبد الرحمن بن غنم اور اسمہ بنتِ عزید رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالی کے بدترین بندے وہ ہیں جو لوگوں میں چغلی کھاتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے لوگوں نے عرض کیا اللہ اور رسول کو اس کا بہتر علم ہے ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تُو نے اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہی جو اسے بری لگے کسی نہ عرض کیا اگر میرے بھائی میں وہ برائی موجود ہو تو کیا اس کو بھی غیبت کہا جائے گا فرمایا جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے تب ہی تو غیبت ہے اور اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہ ہو تو یہ بہتان ہے حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بتر ہے صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ غیبت زنا سے بتر کیوں ہے فرمایا آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اپنے فضل سے معاف فرما دیتا ہے لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ تعالی معاف نہیں فرماتا جب تک کہ اس کو وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے